بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو منہیں آن لائن بائک سپیشلی یوٹیوب پیج پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ سیڈی ہنڈرڈ بائک ہے جو دو ہزار بارہ موڈل سے نیچے نیچے منس کے پریڈر سے جو پہلے ایک سیڈی ہنڈرڈ ہوا کرتا تھا یہ سیڈی ہنڈرڈ بائک ہے اب جو ہے وہ اس کو کنوارڈ کر دیا ہے نام یہ سیڈی ہنڈرڈ بائک تھا اس کی ٹیمیک چین اور پریڈر کی بائک کے ہنڈرڈ سی سی کی ٹیمیک چین میں کیا کوئی فرق کیا ہے کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایک تو یہ سوال اور کافی سارے دوستوں کا یہ بھی سوال مصول ہوئی ہے ہمیں بتائیں کہ چینہ بائک کی جو ٹیمیک چین ہے کیا وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں سیڈی ہنڈرڈ یا پریڈر کے اندر دونوں کے ایڈگری کے اندر اچھا یا ہنڈا سیڈی سیونٹی کی جو ہے وہ ٹیمیک چین ایٹی ٹو لنک کی بیسیکلی جو چینہ کی ہے وہ ایٹی فور لنک کی ہوتی ہے ٹیمیک چین لیکن ہنڈا سیڈی سیونٹی کی ایٹی ٹو لنک کی ہوتی ہے لیکن یہ جو سلینڈر لگا ہوا یہ نیٹی سیونٹ سی ایم کا لگا ہوا ہے تو اس کیا اس کے اندر وہ ایڈ ہو سکتی ہے ہونٹا سیڈی سیونٹی کی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی یہی چیزیں آج دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کون سی بائک کی ٹیمیک چین سیڈی ہنڈر یا پریڈر کو اندر لگ سکتی ہے کیا کہ پریڈر کی جو ٹیمیک چین ہے یا سیڈی ہنڈر کی ٹیمیک چین ہے کیا وہ چینہ کہہ رہا کہ اس کے موٹر بائک کے اندر انسٹال ہو سکتی ہے یا ہونٹا سیڈی سیونٹی کے انسٹال ہو سکتی ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم سوال یا نشان یہ اٹھاتے ہیں کہ جو ٹیمیک چین ہے وہ اس کے اندر انسٹال کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلا جو میٹر ہے یہاں سے گزاری جاتی ہے یا ادھر سے گزاری جاتی ہے اس کی بیسیکلی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس سسٹم کرونلی فان کمپری کے ٹیمیک چین موجود ہے بٹ یہ ایٹی فور لنگ کی ہے ٹھیک ہوگئے ایٹی فور ایل کی تو ایٹی فور لنگ کی ٹیمیک چین 97 سی ایم پہ ایزلی لگ جاتی ہے کیونکہ چینہ کیٹیگریز کی موٹرو بائک کے جو سیلینڈر ہوتے ہیں وہ اٹھتر کے بھی ہوتے ہیں ایٹی سکس سی ایم کے بھی ہوتے ہیں مطلب سیونٹی ایٹو ایٹی سکس کے بھی ہوتے ہیں تو یہ ٹیمیک چین اس کے اندر انسٹال بلکل ایزی ہو جاتی ہے باقی کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ چیئر کروں گا سب سے پہلے ہم اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں فٹنگ کا جو بیسک طریقہ ہے اچھا یہاں پہ ایک سوالیاں نشان اور بھی ہے کہ ٹیمیک چین کا الٹے اور سیدھے کا کوئی کنسپٹ ہوتا ہے تو دوستو کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا اگر یہ سیٹ بہر آ جائے یا یہ سیٹ کلٹی کر کے اندر چلی جائے تو اس کا کوئی ایشو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ٹھیک ہوگی دوستو سب سے پہلے ٹیمیک چین ہم نے اس ہیڈ کے اندر کچھ اس طرح سے فٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ فگر کی مدد سے ہم نے اس کے اندر انسٹال کرتے جانا ہے اور یہاں پہ سپراکٹ کے اوپر ٹیمیک چین آکے بیٹھ جائے گی اب سکروڈریور کی مدد سے دوستو ہم نے سکروڈریور کی مدد سے اب ہم نے اس کی جو ٹیمیک چین ہے وہ ہم اس کرنگ شافٹ کے اوپر بٹھا دیں گے اور چھوٹی جو سپراکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کی فٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہوگئے دوستو اب یہاں پہ آکے ہم نے اس ہیڈ کی کیم کے جو فیس ہے جگہ ہے اس کے اوپر فٹ کر دیں گے لیکن جو ایکسل ہے ایکسل کو ہم بیر کی طرف کر دیں گے کیونکہ جب بڑا رولر گوٹ ہم فٹ کریں گے اس کا تو اس ٹیم اس ٹیمیک چین کے اترنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر یہ اتر کے نیچے چلی گئی تو پھر ہمیں دوبارہ نکال کے پھر دوبارہ انسٹال کرنی پڑے گی مینز کے ٹیم بھی بچائیں گے اور ساتھ اپنے ورک کو بھی پورا کریں گے کام کو بھی پورا کریں گے تاکہ ہمارے ٹیم بھی باجے اچھا یہاں پہ دوستو میں بات کرنا چاہوں گا یہ ٹیمیک چین تو ہم نے انسٹال کر دی ہے ٹھیک ہے اب رولر گوٹ کیسے انسٹال کرنا ہے کافی زیارے دوستوں کو دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی گزار رہے ہوتے ہیں کچھ دوست یہاں سے کھول کے یہ جو چھوٹے رولر پٹی ہوتی ہے جس کو ہم کوڑا پٹی بولتے ہیں یہ بھی ہم کھول کے انسٹال کر سکتے ہیں بات ٹرائی اگین کہ ہم سب سے پہلے ہم یہاں سے ایزلی گزاریں گے اگر یہاں سے ایزی گزر جاتا ہے اس کو چھوٹ نہیں آتی یہ ڈیمیج نہیں ہوتا تو پھر تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے یہاں سے ہم اس کو فٹ کر دیں گے اب یہ بالکل ایزی فٹ ہو گیا ہے ٹیک ہوگئے دوستو اب فگر کی مدد سے ہم نے اس رولر گوڑ کو بیلس برابر رکھنا ہے تاکہ ہم نے اس کا بولڈ رکھانا ہے تو جو بولڈ ہے وہ دس ایمیم کا بولڈ ہوتا ہے دس ایمیم کی اس کے دن ٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں سپنر بھی کر سکتے ہیں اور ساکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے ابھی ابھی بیلس پہ لے کے آنا ہے بائک گرم ہے اس لیے سکرو ڈریور کی مدد سے تھوڑا سا ٹیک دیں گے اس کو تاکہ یہ رولر گوڑ جو ہے اپنی جگہ پہ اوپر آ جائے اب جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمیک چین نیچے گرنے کی بڑی کوشش کی ہے ایکسل آگے کرو بڑا ایکن ایکسل سکرو ڈریور کی مدد سے پیچھے کی طرف چلا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک مرتبہ اس کو پھر دوبارہ چیک کریں گے کہ اس کا بیلنس برابر کیوں نہیں آ رہا اس کا بیلنس بلکل برابر کریں گے ایکسل کو ہم پیچھے کی طرف کر دیں گے اور ٹیمیک چین کی مدد سے اوپر کی طرف اٹھا کے ہم اس کا بیلنس برابر کریں گے جیسے کہ آپ دوستو نے دیکھا ہے کہ یہ ٹیمیک چین رولر گوڑ جو ہے یہ بلکل اپنے بیلنس پہ آ گیا ہے اور اب جو ہے ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں اب ٹینشن نہیں ہے اس کا بولڈ ہم لگا کے اس کو ہم مکمل ٹیٹ نہیں کریں گے مکمل ٹیٹ تب کریں گے جب مکمل ساری فٹنگ کر لیں گے اچھا تو دوستو اس کی جو ٹیمنگ ہے وہ ٹیمنگ کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹیمنگ دوریشن زیادہ نہ ہوئی تو ٹیمنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ میں جو سوال ہے آپ دوستوں کے وہ تھوڑا سا توجہ کر کے اس کو آپ ڈیٹیل سے سنیں گے اور کوشش کیا کریں دوستوں میری جتنی بھی ویڈیوز ابلوڈ ہوتی ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ آپ جب سکپ کرتے ہیں تو کچھ ایسے پوائنٹ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ مس کر دیتے ہیں پھر اس باتوں کے لیے پھر مجھے کال کرنی پڑتی ہے پھر کبھی کال اٹرینڈ ہو سکتی ہے مسروفیات کی وجہ سے نہیں ہو سکتی جس کے وجہ سے پھر آپ گلہ شکوا کرتے ہیں یہاں پہ دوستوں میں بتانے چاہوں گا کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کی جو ایٹی ٹو لنک کی ہے وہ نہ تو چینہ بائک کے اندر ڈال سکتی ہے ہاں اس صورت میں ڈال سکتی ہے جس چینہ بائک کے جو چینہ سیونٹی سی سی بائک ہے جس کا سیلنڈر سیونٹی ٹو سی ایم کا ہوگا اس کو وہ ٹیم ایک چینل لگ جائے گی ایٹی ٹو لنک کی جو سیڈی سیونٹی کی ہے جو چینہ کٹیگریز کے جتنی بھی ہیں سیونٹی ایٹ سی ایم سے اب آو جتنی بھی سیلنڈرز ہیں تو ان کے اندر وہ فٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی نہ ہی پریڈر کے اندر لگے گی اور نہ ہی اس سیڈی ہنڈر کے اندر لگے گی آپ ان کو فاؤڈ کون سی کرے گی ایکسپٹ کون سی ہوگی وہ ٹیم ایک چینل کا لنک جو ایٹی فور لنک کی ٹیم ایک چینل ہے وہ ہر چینہ بائک کے اندر لگے گی اور اس کے اندر سیڈی ہنڈر کے اندر اور پریڈر کے اندر بھی وہی فٹ ہوگی ٹھیک ہوگے دوستو اچھا یہاں پہ ایک اور بھی آپ دوستوں کو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو سیڈی ہنڈر اور پریڈر کی بائک کی جو ٹیم ایک چینل ہے بیسیکلی ہنڈر سی سی ہے کٹیگریز ساری اس کی سیم ہے سیڈی ہنڈر اور پریڈر کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں لکوائز بھی اور انجین کے اندر بھی جیسے کہ ہیڈ یورو ٹکنالوجی کا کر دیا گیا ہے اور آپ جو ہے اس کے اندر وہ سیم ٹیم ایک چین ہے سیڈی ہنڈر کی ٹیم ایک چین پریڈر کے اندر پریڈر کی ٹیم ایک چین سیڈی ہنڈر کے اندر انسٹال ہو جائے گی بٹ ایٹی ٹو لنک کی ایٹی سیونٹی ٹو جو سلنڈر ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرے گی افورڈ کرے گی ورنہ کسی بھی بائک کو ایکسپٹ نہیں کرے گی جو ایٹی ٹو لنک کی ہے جو ایٹی فور کی ہے وہ سارے بائکوں کو انسٹال ہو جائے گی جیسے کہ پریڈر ہے سیڈی ہنڈر ہے چینہ کٹائس درس کے جتنے بھی بائک سے ہیں اچھا تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کا رولر گوڑ جو ہے چھوٹا وہ اس کا فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کے بعد دوستو اب ہم نے اس کا میگنٹ لگانا ہے میگنٹ لگانے کے بعد ہم اس کو کریں گے ٹاپ پہ دوستو ٹی کا نشان اس کٹ کے بلکل این مطابق برابر ہونا چاہیے دوستو میں یہ نشان بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ نشان جو ہے اس نشان کے مطابق بلکل این مطابق سامنے جو ہے یہ بلکل ہی ٹی کا نشان ہونا چاہیے دوستو ٹیک ہو گیا اب دوستو کیم کا جو بیلنس ہے وہ ہم اس کا کریں گے برابر کچھ اس طرح سے اب اس کی جو سپروکٹ ہے وہ سپروکٹ جو نشان والی سیڈ ہوتی ہے وہ اس کو ہم سامنے رکھیں گے جو سینڈ دیا گیا ہے اب اس سپروکٹ کو ہم اچھے طریقے سے اس کو ٹیمک چین اوپر بٹھائیں گے سپروکٹ کے اوپر جیسا کہ ابھی آپ دوستوں نے دیکھا ہے کہ یہ مکمل اپنی جگہ پر سپروکٹ جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے اب دوستو ہم نے کسی بھی چیز کی سپورٹ کی مدد سے اب ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جو کٹ کا نشان ہے اس کے بلکل برابر ہی یہ سینڈ جو دیا گیا ہے یہ نشان دیا گیا ہے اس کے بلکل ہی این مطابق برابر ہونا چاہیے اور ادھر سے ٹی برابر ہونا چاہیے اچھے یہاں پہ اہم جو بات ہے آپ دوستوں کو میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا جب بھی آپ ٹیمک شین ریپلیس کریں میگنٹ کو ٹاپ کر کے ٹیمک شین اتاریں اور ٹاپ کر کے ہی موٹر بائک کو جو ٹیمک شین ہے اس کا ٹیمک برابر رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ٹیمک بلکل برابر کر دیں گے بائک سٹارٹ کریں گے تو بائک سٹارٹ ہی نہیں ہوگی اگر سٹارٹ ہوگی تو بہت زیادہ مسنگ کرنا چنرو ہو جائے گی اول تو سٹارٹ نہیں ہوتی وہ قسمت والی بائک ہوں دی جو سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کے آگے کیم کی ٹیمک گھوٹ ہوئی ہوتی ہے یہ اکثر طور پر سٹوڈنٹ بستی کرتے ہیں اس طرح کی استاذہ تو نہیں کرتے استاذہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے لیکن سٹوڈنٹ کے لیے اگر سٹوڈنٹ میری ویڈیو واج کرتے ہیں تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ میگنٹ کو ٹاپ کر کے ٹیمک شین کو بہر نکالا کریں جسی سمبل کیا کریں اس سمبلنگ کے دوران ٹاپ کر کے اس کی ٹیمک کیا کریں تو دوستو یہی ٹیمک کا سارا سرکٹ ہے اور یہاں پہ میگنٹ اتار دیں گے وہ ٹیمک شین کی ہارڈنس دیکھیں گے تو بلکل ہارڈ ہے ٹھیک ہے اوکے یہ شور نہیں کرے گا یہ موٹر بائی کو ہیٹ نہیں کرے گا اگر یہاں ٹیمک شین کے پمپ کے اندر آپ نے اگر ایکسٹرا سپرنگ رکھا ہوا ہے تو ٹیمک شین آپ انسٹال نیو کر رہے ہیں تو وہ سپرنگ کینلی وہ نکالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نہیں تو بائیک کے اندر شان شان کی آواز زیادہ ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ بائیک ہیٹ اپ ہونا سٹارڈ ہو جائے گی تو ہیٹ کی وجہ بھی اس چیز سے بھی شامل ہو سکتی ہے نہ کہ کسی اور اور بھی کافی سارے پرپس ہے جیسے کہ انجن وائل ہے بریکس وغیرہ ہے چین وغیرہ ہے یہ چیزیں ہیں ویل کے بیرنگز ہیں جو مومنٹ ہے وہ بلکل ہی ایزی ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ہیٹ اپ ہوتی ہیں تو یہ ایک دیکھ لیں دوستو آپ دوستوں کے ساتھ جسٹ ٹیمک چین کی ہی بات شیئر کرنی تھی ساتھ اور بھی کافی سارے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ میں نے معاملات جو ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور بھی فارل کافی سارے شیئر ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ